تلسی پچھی کے پیے کھٹے نہ شریعتہ نیر دان دیئے دھنا گھٹے جو سا ہے رگویر جاکو راکھے سائیاں مار نہ سا کے کوئی بال نبی کا کرسکے بال نبی کا کرسکے سب جگبے ہی ہو سب مسلموں کے حوالے سے فرمائشی ایک پیغام ہے اس کو سنا دیتا ہوں اور جلدی سے اس کو ختم کرتا ہوں غیر مسلم سے ہمارا تین رشتہ ہے پہلا رشتہ کہ وہ ہمارا بھائی ہے ہم اس کے بھائی ہے کیوں اس لیے کہ ان کے ماباپ اور ہمارے ماباپ دونوں ایک ہیں آدم اور ہوا کی اولاد وہ بھی ہے اور ہم بھی ہیں جب ماباپ ایک ہوتے ہیں تو رشتہ بھائی بھائی کا ہوتا ہے وہ ہمارا بھائی ہم اس کے بھائی بھائی کا رشتہ کیسے عدا ہوتا ہے ہم اس کے لیے نفع پسند کریں گے نقصان پسند نہیں کرتے جو ہمیں اپنے لیے پسند ہے وہی ہم اپنے بھائی کے لیے پسند کریں گے دوسرا رشتہ بھائی مسلم سے ہمارا ہے کہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں ہم اس کے پڑوسی ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ پڑوسی کو خوش رکھنا اس کی جان کی حفاظت کرنا اس کے مال کی حفاظت کرنا اس سے غلطی ہو جائے معاف کرنا اس سے محبت کرنا نفرت مت کرنا اور جب وہ مصیبت نہ ہو تو اس کی مدد کرنا اگر تم مسلمان ہو کر کے پڑوسی کو ستاتے ہو تو تمہارا ٹھیکانہ جنم تو ہوگا جنت نہیں ہوگی تیسرا رشتہ غیر مسلم سے ہمارا کیا ہے ہم ایک جگہ رہتے ہیں ہم خریدار ہیں وہ دکاندار ہیں ہم دکاندار ہیں وہ خریدار ہیں ایک اسکول میں ہوتے ہیں ایک جگہ پڑھاتے ہیں اور ایک جگہ پڑھنے والے ہندو مسلمان دونوں کے بچے ہوتے ہیں اس طرح سے ہمارا پارٹنر کا رشتہ ہے اور اس دوستی کے چار رشتے ہوتے ہیں چار طریقے ہوتے ہیں چار قسمیں ہوتی ہیں مکمل ادا کرنا پڑتا ہے غیر مسلم ہمارے گھر آئے ہم ان کے گھر گئے یہ دوستی بھی جائز ہے غیر مسلم ہمارے گھر آ کر کے کھانا کھائے ہم ان کے گھر جا کر کے پاک اور حلال کھانا کھائے یہ دوستی بھی جائز ہے تیسری دوستی ہے وہ ہمارے گھر تحفہ بھیجے ان کے گھر تحفہ بھیجتے ہیں یہ دوستی بھی جائز ہے ہم دل کی بات ان کو کہہ دیتے ہیں وہ دل کی بات ہم کو کہہ دیتے ہیں ہمارے مذہب کا نقصان نہیں ان کے مذہب کا نقصان نہیں یہ دوستی بھی جائز ہے مہاتمہ گاندی جی نے کہا کہ ام منشی یو پی کے گورنر تھے انہوں نے کہا کہ جب اس ملک کا قانون بن رہا تھا اس میں دیکھا گیا کہ قانون کس مذہب کو دیکھ کر کے بنایا جائے تو فیصلہ ہوا کہ اسلام کو دیکھ کر کے قانون بناو تاکہ ہندو کو بھی برابر حق ملے مسلمان کو بھی برابر حق ملے اس کا حق وہ نہ مارے اب وہ اس کا حق نہ مارے مہاتمہ گاندی جی نے کہا جب یہ ملک آزاد ہوا کہ اس ملک میں اگر ہندو مسلمان محبت سے جینا چاہتے ہو تو اس طرح حکومت کرو جیسے ابو وکر نے حکومت کیا اس طرح حکومت کرو جیسے عمر نے حکومت کیا حضرت تھانوی نے کہا کہ میں اپنے کو بتر سمجھتا ہوں اور میں ہر مسلمان سے اپنے کو بتر سمجھتا ہوں یہاں تک کہ ہر ہندو سے میں اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہوں ان سے پوچھا کہ آپ ہندو سے کم تر کیسے ہیں کہ کیا پتہ ہم کو مرنے کے وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو اور ان کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے وہ تو مالا مال ہو جائے اور ہم برباد ہو جائے کوئی ہندو ہو کے مسلم سب ایک ڈگر کے راہی یہ وطن ہی اپنا دھن ہے اس کے ہم سپاہی رہے ساتھ ساتھ جب تک تو برس رہا تھا سونا جہاں ہم الگ ہوئے ہیں جہاں ہم الگ ہوئے ہیں وہی آگئی تباہی دھیان سے سنئے گا میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں آج دنیا کیا کہہ رہی ہے بچہ کم ہی اچھا لیکن آج کے سائنس ادا کہہ رہے ہیں ہم جس زمین میں کھیتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور اس میں رکھا ہے کہ ساڑھے نو خرب لوگوں کی گزا نکالی جا سکتی آپ ہندووں کے گرنٹ کو دیکھئے تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ سب کو روزی دیتا ہے انسان کسی انسان کو روزی نہیں دے سکتا اللہ روزی دیتا ہے ماں باپ میں خدا میں کیا فرق ہے ماں باپ اپنے بچے کو پالتے ہیں خدا اٹھارہ ہزار مخلوق کو پالتا ہے ماں باپ اپنے بچے کو ایک وقت میں پالتے ہیں اس کے بعد بچے خود ماں باپ کو پالتے ہیں لیکن اللہ ہمیشہ سے پالا قیامت تک پالے گا ماں کو اگر پالنا ہے بچے کو تو باپ کا سہارا لینا پڑتا ہے اور خدا کو کسی کے سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے اجگڑ کرنا چاک ہی پنچی کرنا کام سات دیپ سات کھن سب کا دا تہرام سب کا دا تہرام تلسی پچھی کے پیے کھٹے نہ شریطہ نیر دان دیئے دھنا گھٹے جو سا ہے رگویر جاکو راکھے سائیاں مار نہ سا کے کوئی بال نبی کا کر سکے بال نبی کا کر سکے سب جگبیں ہی ہوئے سب جگبیں ہی ہوئے چکی چل رہی ہے باپ رو رہا ہے بیٹا ہس رہا ہے تو باپ نے کہا گیا بن سے قبیر کا ہائے پوتھ کمالی نالائک بیٹا رونے کی جگہ ہستا ہے یہ خاندان کا نام آپ مٹھی میں ملا دے گا تو بیٹے نے کہا کہ بہت حضور کوئے سے زیادہ کوئے کا بچہ چالاک ہوتا ہے آپ رونے کی وجہ بجائے یہ میں حسنی کی وجہ بتاتا ہوں باپ نے کہا کہ بیٹا میں چکی کو دیکھتا ہوں دانا جاتا ہے آٹا بن جاتا ہے مجھے اپنی موت یاد آگئے اس لئے رو رہا ہوں تو بیٹے نے کہا بہت حضور آپ نے دانا کو دیکھا آٹا کو دیکھا آپ کو موت یاد آگئی آپ کا رونا صحیح ہے میرا حسنہ صحیح ہے چونکہ میں نے دانے کو نہیں دیکھا آٹے کو نہیں دیکھا بلکہ کلے کو دیکھا جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے جو دانا کلے سے سک جاتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے وہاں بھی آباد رہتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا جو خدا کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی برباد نہیں ہوتا وہاں بھی برباد نہیں ہوتا چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے دو پاتن کے بیچ میں سابط بچا نہ کوئی چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھبائی کیل سہارے جو رہے وہ بال بال بچ جائے وہ بال بال بچ جائے چار لڑکی پانی بھر رہی تھی امیر خسرو گزر رہے تھے تو کہا کہ بیٹی پانی پلا دو کہا کہ آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گا شاہر آدمی ہے شیر پڑھئے تو امیر خسرو نے چاروں کی فرمائش پوچھی دیکھ لڑکی نے کہا کہ مجھے میری ماں کھر پکاتی ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کھر پر مصرہ کہہ دیجئے دوسری لڑکی نے کہا میری ماں چرکہ چلاتی ہے کپڑا بنتی ہے چرکہ پر مصرہ کہہ دیجئے تیسری لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتہ ہے رات بھر گھر کی حفاظت کرتا ہے اس پر مصرہ کہہ دیجئے چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرا ماں محرم میں ڈھول بجاتا ہے ڈھول پر مصرہ کہہ دیجئے چاروں لڑکی کی فرمائش کو امیر خسرو نے دو مصرے میں پیش کیا کھیر پکائی جتن سے چرکہ دیا جلائے کھیر پکائی جتن سے چرکہ دیا جلائے آیا کتہ کھا گیا بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا مصحب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا بس دعا کر لیجئے جلسہ ختم ہو رہا ہے اللہم صلی على سیدنا حبیبنا شفینا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم اخفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وسغیرنا وكبیرنا وزکرنا وانفانا اللہم منحیتو منا فحیحی علی الاسلام ومن توفیتو منا فتوفہو علی الایمان اللہم انا نعوذ بکا من جہد البلا ودرک الشفاء وصور القضاء وشمتت الاعداء اللہ مرہوم کے لئے حصال سواب کے لئے تازیتی جلسہ ہوا ہے قرآن پڑھا گیا ہے جتنی بار بھی قرآن پڑھا گیا ہے سب کو قبول فرماؤں جتنی غلطیاں کو تاہیہ ہوئی ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما مرہوم کے لئے پڑھا گیا ہے اس کا سواب مرہوم کے نام عامال میں جمع فرما نام عامال میں داخل فرما اے اللہ مرہوم کی بال بال مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما اسمان دگان کو صبر جمیل اطا فرما خبر کی تنگی کو دور فرما پل سرات کی مشکل کو آسان فرما حساب و کتاب کو آسان فرما جنت الفردوس میں عالی مقام اطا فرما اگلے پچھلے چھپے چھپے بڑے چھوٹے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما جنت الفردوس میں عالی مقام اطا فرما قبر میں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما ہر طرح کی پریشانی سے پکڑ سے عذاب سے اے اللہ قدم قدم پر حفاظت فرما اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما اے اللہ مرہوم کے حق میں خیر کے فیصلے فرما رسوائی اور زلت کے فیصلے نہ فرما دنیا کی شرافت اور ان کا آخرت کی عزت اطا فرما اے اللہ حاضرین میں جو پریشان حال ہیں جو پریشانی کو دور فرما جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات اطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاعتہ فرما جن گھروں میں لڑکیاں بھی نکاہی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلدہ جلدہ انتظام فرما اے اللہ شب برات ہے شب برات میں لوگوں کے نام عامال میں نفع نقصان لکھا جاتا ہے اے اللہ ہمارے نام عامال میں نفع کا اضافہ فرما نقصان سے ہمارے نام عامال کی حفاظت فرما اے اللہ رات کی حفاظت فرما رات میں جاک کر عبادت کرنے کی توفیق اطا فرما اگلے دن روزہ رکھنے کی توفیق اطا فرما روزہ اور نماز کو اپنے فضل سے قبول فرما اس رات کی عبادت کے لئے ہم سب کو توفیق اطا فرما اس رات کی برکت کے لئے ہم سب کے حصے میں ہم سب کے نام عمال میں حصہ شامل فرما اے اللہ ہم سب کو اس رات کی برکت نصیب فرما اس رات کی رحمت سے ہم سب کو محروم نہ فرما آپسی اقتلاف سے انتشار سے جھگڑے سے قدم قدم پر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دین کی حفاظت فرما جان کی حفاظت فرما اقل کی حفاظت فرما نسل کی حفاظت فرما مال کی حفاظت فرما ہر فتنے سے محفوظ فرما صاحب خانہ کی مقصد کو پورا فرما مشکل کو آسان فرما ماضی کے تلافی کا مقاطع فرما حال کو خوشحال فرما مستقبل کو روشن فرما ان کے گھر میں جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما عورتوں کی جان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما بچوں کو علم و دنر سے مالا مال فرما بڑھوں کو موت سے پہلے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اللہ ہم سب کی مشکل کو آسان فرما مقصد کو پورا فرما غریبی کو دور فرما پریشانی کو دور فرما جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما مانگنے سے زیادہ عطا فرما ربنا تقبل منا انکن تستمیع علیم و تب علینا انکن تتواب الرحیم و صل اللہ تعالیٰ نا خیلی خلقی محمد و آلی و صحبی اجمعیم برحمتکا یا ارحم الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میلیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائک کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر کے میرا حوصلہ آپ جائے فرمائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا حافظ